تلنگانا سی ایل پی کو زم کرنے کے معاملے کی اجلت میں سماعت کی ضرورت نہیں تلنگانا ہائی کورٹ کی ہدایت وزارت داخلہ نے کانگرس حدر راہل گاندی کی شہریت پر سوال اٹھاتے ہوئے وضاحت پیش کرنے کے لیے چاری کیا نوٹس اور نابالک لڑکی کی وہ بیانا اسمت ریزی کے بعد ختل کے واقعے کے خلاف تلنگانا کے حاجی پور میں مخامی عوام نے ملزم کے مکان کو کیا نظر آتش اب خبریں تفصیل سے انٹر بورٹ کی جانب سے امتحان کے نتائج میں ہوئی بے خائدگیوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیجے پی خائدین نے سی ایم کیمپ آفس کا گھراو کرنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے احتجاجی خائدین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کر دیا اس موقع پر بیجے پی کے سینئر خائد بندہ اور ادتاتریہ نے میڈیا سے بات کر تہوے کہا کہ انٹر امتحانات میں ہوئی بے خائدگیوں پر خانونی کاروائی کی جانی چاہیے انہوں نے اس سلسلے میں احتجاج کرنے کے دوران گرفتار کیے گئے بیجے پی خائدین کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے موسیقی 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 ایک ہے ٹیپل سیون اور سیون فور سیون اور ایک بریم لائنہ تو اس طرح کے تین فیسم کے ایرکرپ کو چلائیں گے ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کو جو چیزوں کا کوزور دیکھے ہم لوگوں نے ان کو بتایا وہ یہ کہ زمزم کی جو ڈیلیوری ہے ہم جب ہاں ہی واپس آئیں گے ہم جو ڈیلیوری کے لیے سب سے پہلے ہم زمزم کی جو پاکٹس ہیں وہ اس کو پہلے سٹور کر لیں گے یہاں پہ اور پھر ہماری جو ڈیلیوری کوائنٹ ہے وہاں پر کنویر بیٹھ کے انتظامات کا بھی ہم لوگوں نے مطالبہ کیا ہے اور پھر یہاں سے جب فلائٹس نکلتی ہیں تو وہ کسی میلز کے ٹائم کے بغیر اگر وہ نکل رہی ہیں تو فوڈ کی سپلائی آجی ہوں کو وہاں پہ ائرپورٹ پہ رزا کے لیے ان کی میلز کے پاکٹس دیے جائیں ہم لوگوں نے اس کا بھی ڈیمنٹ کیا ہے اور پھر انہوں نے ائر انڈیا کے افیشلز نے نیچے جو ہمارا دران خلور پہ جہاں پہ سکریننگ ہوتی ہے اور جہاں پہ چک ان پوائنٹ ہے اس جگے کبھی معاینا کیا اور انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں تیلنگانہ ہائی کوٹ نے تیلنگانہ کانگریس خائدین کی جانب سے تیلنگانہ کانگریس لیجسلیٹر پارٹی سیئل پی کو حکمران ٹی آر اس میں ضم کیے جانے کے معاملے میں داخل کردہ عرضی کی سماعت کی ہائی کوٹ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اس عرضی پر اجلت میں سماعت کیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان گیارہ ارکان اسملی کے خلاف خارونی کاروائی کی جائے گی جو ٹیارس سے منحرف ہو چکے ہیں اس معاملے کی آئندہ سماعت سولہ چون کو ہوگی تلنگانہ کے یدادری بھونگیر زیلے کے بومالا رامم منڈل کے حاجی پور گاؤں میں اس وقت کشید کی دیکھی گئی جبدہ ہاتھیوں نے مری سری نواس رڈی نامی شخص کا مکان نظر آتش کر دیا مسکورہ شخص نے نابالک لڑکی کی مبینہ اسمدری کے بعد اس کا خطل کر دیا تھا نوی جماعت میں زیر تعلیم چودہ سالہ لڑکی جمعرات سے لا پتا تھی تاہم اس کی لاش جمعہ کو کوئے میں پائی گئی نابالک لڑکی کی موت کی جھانچ کرنے والی پولیس کو ایک اور نوجوان لڑکی کے دھانچے کی لاش کا پتا چلا ہے کانگریس نے مودی حکومت پر ملک کو خرض میں غرق کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ پانچ برس میں اس کی اقتصادی بدنظمی کی وجہ سے شہریوں پر خرض کا بوجھ ستاون فیصد بڑھ کر نوت لاکھ کروڑ روپیے تک پہنچ گیا ہے کانگریس میڈیا سیل سربراہ رندیب سنگھ سرچے والا نے منگل کے روز پارٹی ہیڈکوارٹس میں مناقض پریس کانفرنس میں کہا کہ وزارت خزانہ کے آداد و شمار کے مطابق مارچ دو ہزار چودہ کے بعد تیس لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو پینٹالیس کروڑ روپیے کا اضافی خرض لے کر ملک کے عوام کو خرض میں ڈوبویا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مارچ دو ہزار چودہ تک ملک پر ترپن لاکھ گیارہ ہزار اکیاسی کروڑ روپیے کا خرض تھا لیکن دسمبر دو ہزار اٹھارہ تک یہ خرض ستاون فیصد بڑھ کر ترہیسی لاکھ چالیس ہزار چھپیس کروڑ روپیے ہو گیا ہے پانچ سال میں موڈی حکومت نے جتنا خرض لیا ہے پہلے کسی حکومت نے اتنا خرض نہیں لیا اس خرض پر سوت کی بھی بڑی رخم ادا کرنی ہوگی اور اس طرح سے ملک کو کنگال بنا دیا گیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ سے مارچ دو ہزار انیس تک کے خرض کا تفصیلی آداد و شمار نہیں دیا گیا ہے لیکن ان کی ریسرچ ٹیم نے وزارت خزانہ کے ذریعے چھپائے گئے آداد و شمار کا پتالک آ لیا ہے اور تین ماہ کے مدت میں سات لاکھ کروڑ روپیے سے زیادہ کے خرض لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے اس طرح موڈی حکومت نے پانچ سال کے دوران ملک کو نووت لاکھ کروڑ روپیے سے زیادہ خرض دار پنایا ہے سرجے والا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے سرکاری محکوموں میں اس مدت میں زیادہ سے زیادہ خرض لینے کی دور شروع ہو گئی تھی صرف نیشنل ہائیوے اتھارٹی نے اس دوران ایک لاکھ سینسٹھ ہزار تین سو ننانوے کروڑ روپیے کا خرض لیا ہے پہلے اس ادارے نے کبھی اتنا خرض نہیں لیا تھا اسی طرح سے اس حکومت نے پبلک سیکٹر کی کمپنی سیل گیل ایچ ایل وغیرہ کو بھی خرض میں ڈوبویا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت نے گزشتہ پانچ برس کے دوران جتنا اضافی خرض لیا ہے اس کی وجہ سے ملک کے ایک سو تیس کروڑ شہری بھی خرض کے زبردست بوشتلے دب گئے ہیں اب ملک کا ہر شہری اوسطاً تئیس ہزار تین سو روپیے سے زیادہ کا مخروض ہو چکا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ اس حکومت نے ایک طرح سے ملک کے ہر شہری کو خرض میں ڈوبویا ہے اور دوسری تب اپنے چنندہ سنتکار دوستوں کے پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپیے مااف کرتی ہیں اس مدت میں بینکوں میں ان پی اے بڑھ کر بارہ لاکھ کروڑ روپیے پہنچ گیا ہے سرکاری کمپنیوں کو خرص کے موں میں ڈھکیل کر ایک سازش کے تحت بند کیا چاہ رہا ہے سرکاری کمپنیوں کو خرص کے لئے دوستو ایک طرف تو دیشواسیوں کو کرچ کے بوجھ میں ڈوبویا جا رہا ہے اور دوسری اور چنندہ ادیوپتی مطروں کا پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ بٹے کھاتے میں ڈال دیا گیا بینکوں کا ان پی اے بڑھ کر بارہ لاکھ کروڑ ہو گیا ہے سرکاری کمپنیوں کو کرج کے موں میں ڈھکیل کر بند کرنے کی کگار پر یا انہوںیں ڈبونے کی کگار پر پہنچایا جا رہا ہے اکیلے راشتری راجمارگ اتھارٹی نیشنل ہائیوے اتھارٹی اوف انڈیا نے پہلی بار اس کے اتحاس میں پانچ سال میں ایک لاکھ ستہ سٹھ ہزار چار سو کروڑ روپے کا کرزہ لیا اکیلے نیشنل ہائیوے اتھارٹی اوف انڈیا نے پانچ سال میں پہلی بار اس کے گٹھن کے بعد ایک لاکھ ستہ سٹھ ہزار چار سو کروڑ کا کرزہ اٹھایا ہے اس میں سے اکسٹھ ہزار کروڑ کےول اس چالو سال میں اٹھایا گیا ہے بی ایس این ایل ایم ٹی این ایل پاون ہنس انڈیا پوسٹ یہ سب بند ہونے کی کگار پر ہیں تالہ بندی کی کگار پر ہیں تنخوا دینے کے لائک وہاں پیسہ بچا نہیں یہاں تک کی جو نور اتنا کمپنیاں ہیں جیسے او این جی سی ہے ہندوستان ایرونیٹکس لیمیٹیڈ ہے سٹیل اتورٹی اوف انڈیا ہے آج وہ بھی کرچ کے بہت سے جوج رہی ہیں ایک طرف تو موڈی سرکار نے پانچ سال میں پیٹرل ڈیزل سے ٹیکس لگا کر اکیلے تیرہ لاکھ کروڑ روپیہ کمایا اور دوسری طرف تیس لاکھ جس کا میں نے ڈیٹا دیا اور سات لاکھ جو وہ اور کرز لے لیں گے جو ڈیٹا آئے گا سنتیس لاکھ کروڑ روپیہ اترکت کرچ دیش کے اوپر ڈال کر دیش کو کرج کے کوچکر میں الجھا دیا ہے اسی لئے پورا دیش پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ سوٹ بوٹ کی سرکار اور دیش کو بنایا کرز دار اینی قوشنز یور ویلکم تو آس تلنگانہ سی لپی کو زم کرنے کے معاملے کی اجلت میں سماعت کی ضرورت نہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت ویزارت داخلہ نے کانگریس حدر راہل گاندی کی شہریت پر سوال اٹھاتے ہوئے وضاحت پیش کرنے کے لیے چاری کیا نوٹس اور نابالک لڑکی کی وہ بیانا اسمت ریزی کے بعد ختل کے واقعے کے خلاف تلنگانہ کے حاجی پور میں مخامی عوام نے ملزم کے مکان کو کیا نظر آتش ٹائمز ٹوڈے خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی اللہ حافظ ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور